اسلام علیکم دوستو رزق حلال کے بارے میں بہت سے قوال حادث اسلامی تاریخ میں دیکھنے کو ملتی ہے آج ہم آپ کو چند ایک ایسے قوال اور فرمان فرمانی امام علی رضی اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ اگر آپ خانوصی نیت کے ساتھ بکریں گے تو انشاءاللہ رزق میں اضافہ ہوگا نام علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کم رزق کو تھوڑا نہ سمجھے ورنہ زیادہ رزق سے بھی محرم رہ جاؤں گئے جہاں پر کم رزق کو تھوڑا سمجھنے سے بہاگی ہے کہ اگر جتنا تمہارے پاس ہے اس پر شکر ادا نہیں کروگے تو جو تمہارے پاس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا اگر رزق اکل و تانش کی اعتبار سے ملتا تو بے مکوف اور جانور ہی زندہ ہیتے ہیں امام علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں صورت کی کرنے زمین پر پڑھنے سے پہلے اٹھ جایا کرو کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے یہاں پر بات کامل یقین کی ہے کہ اگر بندہ یقین کامل کے ساتھ صبح اٹھیں اور اللہ کے حضور صحیح تاریز ہو تو کس طرح ممکن ہے کہ اس پر رزق کی بارش نہ ہو حضرت علی نے فرمایا دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسی تلاش کرو جو رزق دیتا ہے انسان دن رات رزق کی تلاش میں پھرتا ہے خدا قبول جاتا ہے تو انسان ہر وقت اس جھو میں رہتا ہے کہ تولت کمانی ہے تو خدا کو نراز کر کے وہ کس طرح اس کی حلال کما سکے گا دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پر سند آئی ہوگی مزید اسلامی ویڈیوز کی یہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں شکریہ پکتے ہیں اور جو ست مولد آپ کو نبر کنیں کو شکریہ ен پر سند آئی tenthور انسان موسیقی موسیقی